ہلو اور ویلکم ٹو ہیشٹیک ہیشٹیک ٹین کی طرح سے سلام قبول کیجئے نمبر ایک امریکی ریاست مشیگن کے شہری نے گاڑی کو دونوں اطراف سے چلانے کے قابل بنا کر دنیا کو حیران کر دیا امریکی شہری نے انیس سو پچاسی یعنی نائنٹین ایٹی فائیو کی ایک پرانی وین خریدی اور اسے اپنی مرضی کے مطابق بنایا جس کے بعد وہ گاڑی دونوں اطراف یعنی اولٹ پلٹ چلنے کے قابل ہو گئی گاڑی نہ صرف الٹی اور سیدھی دونوں اطراف سے چل سکتی ہے بلکہ آگے اور پیچھے دونوں اطراف سے بھی چلائی جا سکتی ہے حیران کن بات ہے بھائی نمبر دو آسٹریلیا میں ایک عدد بلبلہ گھر برائے فروقت ہے جس کی ابتدائی قیمت صرف دس لاکھ آسٹریلین ڈالر ہے جو تقریباً بارہ کروڑ روپے پاکستانی بنتی ہے اپنے پورے اہاتے سمیت یہ پورا گھر کئی ایک کڑ پر پھیلا ہوا ہے اس لئے یہ کوئی برا سودا نہیں ہے خاص بات یہ ہے کہ اس میں مرکزی امارت کا ہر حصہ ہر کمرہ ایک بلبلے کی شکل میں ہے بلکل گول بنایا ہوا ہے دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے بہت سارے دیو قامت انڈے ایک ساتھ زمین پر رکھ دئیے گئے ہوں انڈوں کی گولائی اتنی مکمل ہے کہ ان میں نصب کھڑکیاں دیکھ کر گمان ہوتا ہے جیسے آنکھ کی بڑی بڑی پتلیاں ہوں نمبر تین سال دو ہزار اٹھارہ میں ایک ویل اور اس کے بچے کے دردناک مناظر نے دنیا کو غمزدہ کر دیا ان مناظر میں ایک ویل نے اپنے مردہ بچے کی لاش کو سترہ روز تک اپنے ساتھ رکھا اور اسے سمندر میں ڈوبنے نہیں دیا تاہم وہی ویل اب دوبارہ ماں بن چکی ہے اس ویل کو تحیلی قواہ کا نام دیا گیا تھا اور اب امریکی ویل ریسرچ سینٹر کے مطابق ایک ہفتے قبل اس ویل نے ایک اور بچے کو جنم دیا ہے دو سال قبل یہی ویل اپنے بچے کی موت پر سوگ اور صدمے سے نڈھال تھی لیکن اب نئے بچے پر خوشی کا اظہار کرتی نظر آتی ہے نمبر چار قیمتی سمارٹ فون چوری کرنے والے شخص نے مالک کو یہ کہہ کر فون واپس کر دیا کہ مجھے فون استعمال کرنا نہیں آتا یہ حیران کن واقعہ ریاست مغربی بنگال میں اس وقت پیش آیا جب ایک شخص کا قیمتی سمارٹ فون چوری ہو گیا اور چار دن گزر جانے کے باوجود فون نہیں مل سکا لیکن پانچ میں روز چور نے خود ہی فون واپس کر دیا موبائل غیب ہو جانے کے بعد فون کے مالک نے بار بار کالز کی لیکن ہر بار فون سوچ آف ملتا تاہم حیران کن طور پر ایک روز چور نے کال اٹھائی اور بتایا کہ مجھے فون کے فیچر سمجھ میں نہیں آ رہے اس لئے فون واپس کرنا چاہتا ہوں موبائل غیب ہونے پر پولیس میں شکایت درج کروانے والے مالک نے چور کی جانب سے فون واپس کرنے پر قانونی جارہ جو اسے معذرت کرتے ہوئے اپنی شکایت بھی واپس لے لی نمبر پانچ آزرباجان کے ایک فنکار نے کالین کے خاص ڈیزائنوں سے دنیا کو حیران کر دیا ان کی سب سے امدہ تخلیق وہ کالین ہے جو اوپر سے بلکل درست لگتا ہے لیکن جیسے ہی ہم نیچے سے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے سارے رنگ بہ کر زمین میں پھیل گئے ہیں تاہم یہ کام اتنا آسان نہیں کیونکہ روایتی کالین بافی میں اس کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے اور معمولی اسی غلطی سے سارا کام بگڑ سکتا ہے اس کام کے ماہر محمد فائق پوری دنیا میں مشہور ہو چکی ہیں اور دلکش رنگوں کے ساتھ خوبصورت تخلیقی ڈیزائن بنا رہے ہیں نمبر چھے اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو بشیر سلطانی کے نام سے آپ کو درجنوں تصاویر مل جائیں گی لیکن یہ ساری کی ساری تصاویر نمک سے بنائے گئی ہیں اور یہی افغان نشاد کینیڈین شہری بشیر سلطانی کا ہنر بھی ہے اپنی کام کے بارے میں بشیر سلطانی کا کہنا ہے کہ بنیادی طور پر یہ سینڈ آرٹ یعنی ریت سے تصویر بنانے کے عمل جیسا ہی ہے لیکن نمک کے باریک باریک ذروں کو ترتیب دے کر تصویر کی شکل دینا ریت کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل ہے تصویر میں قلم جیسے تاثر پیدا کرنے کے لیے وہ مختلف باریکیوں والے نمک کے صفوف استعمال کرتے ہیں آج نمک سے مصوری کا میدان دنیا بھر میں سارٹ آرٹ کے نام سے مشہور ہے جبکہ بشیر سلطانی اس میدان کے دس سال پرانے کھلاڑیوں میں شامل ہیں نمبر ساتھ جاپان کے شہر ٹوکوروزاوہ کی بلدیا نے شہر میں تجرباتی طور پر گٹر کے ہائی ٹیکنالوجی ڈکن لگائے ہیں جن پر ایلی ڈی ڈسپلی میں مختلف کومک اور کارٹن کردار یا انیمیشن دیکھے جا سکتے ہیں ٹوکیو کے شمال میں واقعہ اس شہر میں نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے یہ اختیرہ کی گئی تھی دیکھا جا سکتا ہے اور ایک لمحے کو لوگ ٹھہر کر اس حیرت انگیز منظر سے لطف اندوس ہوتے ہیں شام کو پانچ بجتے ہی یہ ڈکن از خود دروشن ہو جاتے ہیں اور رات کے دو بجے بند ہو جاتے ہیں نمبر آٹھ کانگریس کے بانی مہاتمہ گاندی کا سنہری چشمہ تین لاکھ چالیس ازار ڈالرز میں نیلام ہوا برطانیہ میں مہاتمہ گاندی کے زیر استعمال سونے کی پرت والی اینک کو نواد رات جمع کرنے کی شوقین امریکی شہری نے نیلامی شروع ہونے کے چھ منٹ کے اندر ہی تین لاکھ چالیس ازار ڈالر میں خرید لیا تھا نمبر نو افریقی ملک لے سوت میں کانگریس کی ایک کمپنی کو پہاڑی کی کھدائی کے دوران چار سو بیالیس قیرات کا ہیرہ ملا ہے جس کے مالیت اٹھارہ ملین ڈالر ہے ہیرے کے ایک ماہر کانگریس نے افریقی ملک لے سوت کے پہاڑی علاقوں میں کھدائی کے دوران ایک قیمتی ہیرہ دریافت کیا ہے اسی کانگنے پہلے بھی نو سو دس قیرات کا ہیرہ دریافت کیا تھا جس کی مالیت چالیس ملین ڈالر ہے روان برس میں کی جانے والی ہیرے کی کانگنی میں یہ سب سے وزنی اور خوبصورت ہیرہ ہے جس کی دریافت سے شعبے کو کرونا وبا کے دوران ایک امید ملی ہے ساخت اور سائز میں بڑے قیمتی ہیروں کی دریافت سے سارفین میں نیا رجحان پیدا ہوگا نمبر دس بھارتی ریاست جھاڑ کھنڈ میں میٹرک پاس وزیر تعلیم جگرنات مہتو نے اپوزیشن کی جانب سے سخت تنقید کا نشانہ بنایا جانے پر اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے انٹر میں داخلہ لے لیا بھارتی میڈیا کے مطابق سوشل میڈیا سارفین اور اپوزیشن جماعتوں کی نکتہ چینی کے بعد میٹرک پاس وزیر تعلیم جگرنات مہتو نے بوکارو جیلا کے دیوی مہتو میموریل انٹر کالج میں انٹر میڈیٹ میں داخلہ لے کر لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا وزیر تعلیم نے کالج میں داخل فارم بھرنے کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل کی ہیں وزیر تعلیم نسٹر مہتو نے 1995 یعنی 1995 میں دسویں کلاس کا امتحان پاس کیا تھا اور 25 برس کے وقفے کے بعد اب دوبارہ اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے اس موقع پر وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ پڑھنے لکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی نمبر گیارہ نو برس کی ہونہار پاکستانی طالبہ نے کیمیا یعنی کیمیسٹی کے دوری جدول یعنی پیریادک ٹیبل میں اناثر کو درست ترتیب میں رکھنے کا عالمی ریکارڈ توڑ دیا 18 جولائی کو لاہور کی نتالیہ نجم نے گینلز بوک کو فول ریکارڈ اپنے نام کر لیا نتالیہ نجم نے صرف دو منٹ اور بیالیس سیکنڈ میں پیریادک ٹیبل کے اناثر کو برک رفتاری سے اپنی جگہ پر رکھ کر کم ترین مدت میں ان کو ترتیب کے ساتھ پیش کیا طالبہ نتالیہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں غیر معمولی دلچسپی رکھتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ دنیا کے دیگر بچے بھی ان کے کام سے متاثر ہو کر سائنس ٹیکنالوجی انجنیرنگ اور ریاضی کی جانب راغب ہوں گے جگنوں کو دن کے وقت پرکھنے کی زد کریں بچے ہمارے اہد کے چالاک ہو گئے ناظرین اکرام ہماری آنے والی ویڈیو اس سے بھی زیادہ شاندار ہے ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ موسیقی